بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نوے کشمیر دن بار کی خبریں لے کے میں امتیاز امشیق آپ کی خدمت میں خاضر شمالی کشمیر کے قضب پٹن میں آتے زدگی لاکھوں روپیہ مالیت کا تجارتی سامان کھاکستر سرینگر کے خواجہ بازار علاقے میں گرانیڈ حملہ حملے میں تین دکانوں کو نقصان حملے آواروں کو پکرنے کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں جنوبی کشمیر کے شوپی انزلے کا ایک مزدور ہیماچل پردیش میں پاڑی سے فسل کر جانبک مزدور کی شناکت گلزہ رامت خان کے طور ہوئی ہے انتناک بینک میں چوری کی کوشش ناکام اندوارا کے شکرز کی پنجاب میں لاش برامت حیلی کھانا کو قتل کا خدشہ موسم خوشک مگر ابرالودہ کئی مقامات پر شبانہ درجہ حرارت مسلسل منفی مقام موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق کشمیر میں اگلے چوبیس گنٹو کے دوران کئی کئی ہلکے درجے کی بارشیں بھی ہو سکتی ہے دسویں جماعت کے امتحان میں ناکیز کار کردگی انتناک کے دو سکولوں کا عملہ موطل جموعہ کشمیر میں چوتھے دن بھی کوئی فوتدگی نہیں سنتالیس روز بیعت تعداد سو سے کم بارت میں مزید پچیس ہزار افراد کرونا سے متاثر لگن اور محنت سے سب کچھ ممکن جسمانی طور ناکیز بچوں کے لیے چلائے جانے والے دو سکولوں سے وابستہ ستارہ بچوں کی میٹرک میں شاندار کامیابی کار چوروں کے گروہ کا پردہ فاش دو گریفتار کاریں اور دو موٹر سائیکل برامد گاندربل میں محکم وائیڈ لائف کا گائیڈ رشوت لیتے ہوئے گریفتار اے سی بی حضباندی کمیشن کا قیام گیر کانونی ناانسابی کے خلاف جدوجہد پارٹی کا بنیادی اصول نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ بی آئی ایس ایپ سی آئی ایس ایپ کے خواہش مند امیدواروں کا جمعوں میں اپنے مطالبات کے حق میں احتجاج خاندالین لوگوں کی سونچ خاندان تک کی محدود وزیری اعظم نے رندر مو دی حکومت کی کم پیم پالسیوں سے پورا ملک پریشان سابق وزیری اعظم منمہون سنگ برازیل میں بارشوں سے کہہر حلاکتوں کی تعداد سو سے مجاوز بل گیٹس کا پہلا دور پاکستان ہلالی پاکستان ایوارڈ سے نوازا گیا یوکرین تنظر روسی فوج کی جذوی واپسی کردہ وا تو ناظرین یہ تھی دن بار کی اہم خبریں دی جنوی کشمیر کی پوری ٹیم کو اجازت اللہ حافظ و ناصر